رہا ہے چاندی مہنی ہو رہی ہے کہ ہوں مہنگا ہو رہا ہے آنٹا ہو رہا ہے آدمی سستہ ہو رہا ہے انسانوں کا خون بہہ جاتا ہے معلومت ہے کھٹمر و مچھر کا خون بہہ جاتا ہے ذرہ ذرہ سی بات کے اوپر لوگ کو پسر کر دے جاتا ہے ذرہ ذرہ سی بات پر بچیوں معصوم بچیوں ساتھ ریپ کی جاتی ہیں ان کو مار ڈالا رہ جاتا ہے تو اسلام میں جس کے بچانے کے لیے حسین کر رہا کہ میں دانگ میں جاتا کہ آپ مدینے سے یہ نے اپنے وطن سے جب چل رہی طرح میں اچھا سمیہا تھا کہ میں حکومت لینے نہیں جا رہا ہوں میں ستہ لینے نہیں جا رہا ہوں ان اریدو اللہ الاسلام فی امت جدی رسول اللہ آپ نے سمیہا ہے کہ میں اور کچھ نہیں چاہتا اسلامی شریعت میں اسلام کے دین میں جو بگار آ گئے ہیں مسلمانوں پہ آتا ہوں اس کو میں پھر سے دوبارہ پٹھری پر لیا ہوں میں اس لیے جا رہا ہوں دوسرا انرہ کوئی کام نہیں ہے مگر اسلام کو اس کی پٹھری پر لانے کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام میں مانرکی ہے ہی نہیں اسلام میں بادشاہت ہے ہی نہیں اسلام میں کوئی سمرات ہو نہیں سکتا اسلام میں ایک قانون بنایا تو اللہ نے جو ہٹ آف دے سٹیٹ ہے مسلمانوں پہ سنا ہوا یا اللہ کے بنایا اس کا کام یہ ہے کہ وہ اس قانون کو جو اللہ نے بنایا ہے جو سراسل انصاف اور مبنی ہے ریشنر اس کا اپروچ ہے اس کو ساری جنتہ میں نافذ کرنے ہیں دائے لے کہ اس کو اگر نافذ کیا جاتا تو پھر مشکلیں پیدا ہو جاتے ہیں مانرک کے لیے اس نے مانرکی کو لوگوں نے پکڑ لیا اور پھر مانرکی میں جو ہوتا ہے ہندو مانرکی ہوتا ہے مانرکی جب آئے گے تو ظلم ضرور ہوگا تو اسلام کے نام پر ہر تیمت پر اتی اچار کو روکنا چاہ رہا تھا اسلام کی جو شریعت ہے اس کی بنیاد جن چیزوں میں ہے اس میں عدل شامل ہے عدل کے مالے ہیں نیاں آپ کسی کے ساتھ انیاء نہیں کر سکتے ہیں آپ ہندو کے ساتھ انیاء نہیں کر سکتے ہیں آپ کسی کے ساتھ انیاء نہیں کر سکتے ہیں لیکن جب اسلام میں مسلمان بادشاہ آنا شروع ہوئے تو انہوں نے اس اصل کے پرف سے اوڑا کر رہتی ہیں اسی بات یہ ہے کہ اسلام میں ارسان کی بہت بڑی تیمت ہے میں اسلام کو جہاں معلوم ہو گئے جہاد کے نام پر بہت برنام کیا گیا لیکن میں اپنے دوستوں سے جو ہندو یا کسیوں پہلے وہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاد کی اسلام میں کنڈیشن کیا ہیں اس کے بعد پھر موک ہو گئے اسلامی جہاد کی کنڈیشن ہی ہے کہ اگر میدان جنگ میں کوئی شخص جنگ سے بھاگ رہا ہے تو آپ اس کا پیچھا نہیں کر سکتے ہیں جان بچا کے جا رہا ہے اس کو آپ جانے دیجئے اسلامی جہاد میں دوسری کنڈیشن ہی ہے کہ آپ کسی پر اپنے دشمن پر بھی اس وقت تک حملہ نہیں اٹیک نہیں کر سکتے ہیں جب تک وہ آپ اٹیک نہ کر رہے تیسری شرطی ہے کہ میدان جنگ میں اگر کوئی آپ سے مہرت مانگ رہا ہے اسلام کو سمجھنے کے لئے اس کو نم آری ہے یہ قرآن میں لکھا ہے حدیث میں تھوڑی ہے یہ پوری آیت موجود ہے کہیں پہدان جنگ میں بھی آپ سے کوئی ٹائم مانگ رہا ہے کہ ہم اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پتل نہیں کر سکتے اس کو اپنا نہمان بنا کر لے کر آئیے اس کو اپنے ہاں رکھئے کھلائیے آرام پہنچائیے اگر وہ اسلام کو اس بیٹ میں سمجھ لے تو مسلمان ہو گیا اگر ہمیں سمجھے تو اس کو ایسی جگہ پہنچا دیجئے کہ جہاں اس کی لائس سے پھوڑ ہو جائے اس لئے کہ وہ اپنے لسکر ڈیزرٹ کر گیا آپ کو اس کے دشمن ہو گیا تو آپ اس کو ایسی جگہ پہنچائیے کہ جہاں اس کی زندگی محفورت رہے جہاں سے ایک جگ میں یہ واقعہ پیش آئے ایک صحابی دشمن بولے کر آئے رسول سے کہا کہ اس نے سمجھنے کے لئے محلت مانگیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کتنے دن کی محلت چاہتے ہو اس نے کہا مجھے چار مہینے چاہیے آپ مانگوں نے سننے کیا جوابی ہیں رسول نے جواب جائے تم چار مہینے کی محلت مانگ رہے ہیں تم کو آٹھ مہینے کی محلت دے دیں آٹھ مہینے تم ہمارے ساتھ رہو ہمارے ساتھ کھاؤں پیو آرام سے رہو چین سے رہو اسلام کو سمجھتے رہو اس کے بعد اگر شہاں محمد میں آجائے گا تو آجائے گا نہیں آجائے گا تو جہاں تم کہوں کہ محمد کو سیفٹی کے ساتھ پوچھا دیں گے یہ اسلام میں جہاد کے شرائع ہیں تو اسلامی جہاد جو ہے وہ کوئی بڑا نہیں ہے بلکہ ایک رحمتِ الٰہی انہیں اصولوں کو بچانے کے لئے حسین کربلا کے میدان میں آئے تھے اور آپ نے اپنے عمل سے دکھایا کہ بچوں کی شہادت کے بعد بھائیوں کی شہادت کے بعد دوستوں کی شہادت کے بعد بھی امام حسین نے قدم قدم پر قدم پر ان اصولوں کی پابندی کی میں صرف ایک واقعہ سنا چاہتا ہوں ایک کربلا میں ہم حسین جنگ کر رہے ہیں ان سے جنگ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے حسین کے بچوں کو شہیر کر دیا حسین کے بھائیوں کو شہیر کر دیا بھانجوم سارا فاطمہ گشہ بن پامال کر دیا ان سے جنگ کر رہے ہیں اسی میں ایک شخص صلیم بن پیشتبہ وہ ادام کے سامنے آیا امام اسی خون بڑی تروار کو لے اس کی طرف آگے بہتر ہے وہ در گیا وہ سمجھے کہ مولا مجھے خطر کرنے آ رہے ہیں اب آپ مجھے خطر کرنے کیا رہے ہیں جب میں جنگ نہیں کر سکتا امام نے فرمایا کہ میں تجھ کو بھی پہچانا چاہتا ہوں اسلام کے اصولوں کو بتانا چاہتا ہوں اسلام کا حکم ہے کہ آگر کوئی دسمن بے بس ہو گیا اور لڑ نہ سکتا ہو تو تو مجھے خطر نہیں بسے اس لئے میں تجھے اب خطر کرنے کی رہی آ رہا ہوں تو ایک پور سامن کے تیرا تعلق کس قبیلے سے ہے بتا دیکھ اس رائح سے تیرا تعلق ہے تاکہ ان کو بلا کے تجھے ان کے حوالے کر دوں کہ تیرا الان ہوا جائے تو اسلام برکت ہے رحمت ہے امام صلی اللہ کا اسلام کی ہر قڑی جو ایک رحمت ہے جہاد بھی ایک رحمت ہے مگر لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اس کو بھی سمجھانے کے لئے حسین کردھا ہے حسین خیمے کے باہر نکلے خود جہاد کیلئے تشریف لانے کے لئے تو اپنے بھوئے بر سوار کوئی تھا ہی نہیں سب ختم ہو چکے تھے خالی ایک بہن زینہ موجود تھیں ان کا بیان یہ بس میں ختم کر رہا ان کا بیان یہ ہے کہ میں جب میرا بھائی روانہ ہو رہا تھا جہاد کے لئے تو میں نے دیکھا کہ میرا بھائی رو رہا ہے سدد سے رو رہا ہے میں نے کہا بھائی آپ کو تو میں نے کہا بھی رو ہوتا نہیں کہا پھر آپ کیوں رو رہا ہے کیا آپ سن سکیں گے اس بات کو امام نے ان قاتلوں کی طرف جو حراروں کی تعداد میں سامنے کھڑے ہوئے تھے حسین کو قتل کرنے کے لئے ان کی طرف انگری سے یوں اشارہ کیا کہا کہ میں این پر رو رہا ہوں میری بہن اگر یہ اب بھی معافی مانگی اگر کہ قاتل یہ ابباس سے قاتل یہ قاتل مقاتل بھاندھو قاتل بھزدی اگر یہ اب بھی مجھ سے معافی مانگی مجھ سے معافی ہوں گئی تو میرے سینے میں علی کا دیرہ میں سب معاف کرتا یہ دل آج کر کس میں ہے کس نیتہ میں یہ دل پائے جاتا ہے کس سمراد میں دل پائے جاتا ہے کس head of the state میں دل پائے جاتا ہے تو آج کی رویا سے لوسین کربلا کرستان اگر ریونس ہیں بہت ریونس ہیں لیکن یہ بھی ہے کہ انسان دوسرے انسان پر سب سے پہلے رحم پرنا سیکھیں اس کی زندگی بچانے کا سبب اگر بچاتا ہے تو اس سے ہی مسلمان واقعی ہوتا وہاں آئے ہوں تو